بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم آپ کی حوصلہ وزائی کا شکریہ چلتے ہیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے حالات زندگی جاننے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی عمر کے پچیس سال کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کی ایک چالیس سالہ معزز اور دولت مند خاتون جن کا نام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف بھیجا اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنابا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ بھی تھا چنانچہ راستے میں ان کی ملاقات نستورہ رہب سے ہوئی اس نے بھی میسرہ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترات اور انجیل میں نازل ہونے والی نبی آخر زمان کی تمام نشانیاں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاروبار میں بہت زیادہ نفع حاصل ہوا واپسی پار سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت دیانت اور اخلاق و کردارت سے متاثر ہو کر تین ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اس سے قبل دو شادیاں ہو چکی تھی اور وہ بیوگی کی زندگی بسر کا رہی تھی اپنی پاک دامنی کے سبب طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی چنانچہ یہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح خود جناب حضرت عبد المطلب نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کروا دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی زندگی کے اپنی عمر کے پینتیس ویں برس کو پہنچے تو کعبہ کی اثر نو تعمیر شروع ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعمیر میں عملی طور پر خود بھی حصہ لیا اس دوران جب کعبہ میں حجرہ اسود کے مقدس پتھر کو نصب کرنے کا وقت آیا تو یہ عزاز حاصل کرنے کے لیے کے لیے بھی قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہو گیا ایک راز جب سب سرداروں نے حرم میں بیٹھ کر آپس میں اتفاق کر لیا کہ وہ رات یہیں بسر کریں کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس معاملے کو انجام دے گا اگرے دن سب سے پہلے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے تو سب نے بخوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان جو دانش مندانہ فیصلہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوا کر حجرہ اسود کو اس پر رکھا اور تمام سرداروں کو اسے اٹھانے کو کہا وہ مل کر اسے کعبہ تک لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو اٹھا کر اس کے مقام پر نصب کر دیا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی